جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی شکایت لگا دی گئی پاکستان میں نہیں بلکہ جہاں انہیں میڈل ٹیمپل کے ایک انتہائی قابل احترام انسٹیٹیوٹ میں بینچر کا اعزازی اہدہ دیا گیا وہاں پر کازی فائز عیسیٰ کی شکایت لگائی گئی ہے جہاں دے پراچہ نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ سر کریسٹوفر گیکا جو کہ میڈل ٹیمپل کے چیف اگزیکٹیو اور انڈر ٹرائیر ہیں انہیں ایمیل بھیجا ہے اس ایمیل میں تین بنیادی پوائنٹس کازی فائز عیسیٰ کے حوالے سے واضح کیے گئے پہلا یہ جو جسٹس منصور علی شاہ نے کازی فائز عیسیٰ کے حوالے سے خط لکھا تھا وہ اس ایمیل کے ساتھ بھیجا گیا ہے دوسرا جسٹس رٹائٹ کازی فائز عیسیٰ کے وہ تمام فیصلے جو انسانی بنیادی حقوق اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی سربلندی کو متاثر کر رہے تھے وہ تمام فیصلے بھی اس ایمیل میں واضح طور پر لکھے گئے اور پھر پاکستان میں ہونے والے الیکشنز پر ایک وائٹ پیپر بھی اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے جو ایمیل جازے پراچا نے بھیجا وہ بھی ساتھ اٹیج کر دیا جس میں آٹھ فروری کے الیکشن کے دوران کے حالات اور اس کے بعد کی صورتحال اور جسٹس رٹائٹ کازی فائز عیسیٰ کے اس میں کردار کے اوپر روشنی ڈال گئی ہے یہ ایمیل بھیجا گیا تو اس پر ڈاکٹر مویق پیرزادہ نے ٹویٹ کر کے مسٹر جازے پراچا کو شاباش دی کہا کہ بدقسمتی سے میڈل ٹیمپل دنیا بھر میں ایک بہترین ادارہ سمجھ جاتا ہے جو اپنے ہاتھ دنیا کے سب سے قابل دماغوں کو لا کر وہاں قانون کی پریکٹس کرنے والوں کو تعلیم دیتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جس نے جمہوریت اور آئین کو برباد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا میڈل ٹیمپل میں اس شخص کو بینچر کا عزازی عہدہ دیا گیا اور تقریب سے خطاب کے لیے بھی بلا گیا جس پر یہ ایمیل کرنا بہت ضروری تھا تاکہ انہیں حالات کا انتاظہ ہو سکے اب جیسے ہی میڈل ٹیمپل میں جسٹس ریٹائٹ قاضی فائز عیسیٰ کے بینچر بننے کی خبر سامنے آئی تو دعویٰ یہ کیا جارہا تھا کہ وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں یہ عزاز ملا ہے کہ چودویں صدی میں قائم ہونے والے ایک ادارے کے بینچر کے طور پر انہیں منتخب کیا گیا ہے پھر جلد ہی یہ سارا بھانڈا پھوٹ گیا اور میڈل ٹیمپل کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہے کہ دوہزار بائیس میں پاکستان کی سپریم کورٹ پہنچنے والی پہلی خاتون جسٹس آئیشہ اے ملک کو بینچر نامزد کیا گیا تھا یہ دوہزار بائیس میں وہ پاکستان کی پہلی شخصیت تھیں اور پہلی خاتون شخصیت تھیں جنہیں میڈل ٹیمپل میں بطور بینچر نامزد کیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کی نامزدگی اس کے بعد دوہزار تئیس میں کی گئی تھی